بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ویوز میں امتیاز سے حال آپ دیکھ رہے ہیں سیالسٹریٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریل اسٹریٹ امید کرتا ہوں سب دوست خرید سریں گے اسفیشل السلام میرا ورسل پاکستانی کے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے افزمان میں رکھے بہت ٹاف ٹائم ہے اس وقت اور ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ کیا صورت آلسٹریٹیسن جو جینئی انہیں مارکیٹ کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس وقت ڈی ایچے لاہور کے اندر کیا صورت آلسٹریٹی اپ ڈیڈ میں ہم نے بتا دیا تھے لیکن آج ہم تین فیز ڈسکس کریں گے ہمیشہ سے ڈی ایچے لاہور نے کیا بیس دیئے کیا اس کا پاسٹ ہے کیا اس کا حال ہے اور میڈ میں کیا ہوتا رہا ہے یہ ساری سیچیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے دوزار دوز سے جو مارکیٹ کی صورت آلے وہ آپ کے سامنے کیا کہاں سے ہم چلے تھے اور کس حالات میں مارکیٹ اپ راؤن کرتی رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے مارکیٹ جینئین ہوتی تھی جب سے ٹریڈ مارکیٹ بنی یہ یہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹی ہوئی ہے کمرشل بیس پہ یہ کہ جینئین قسمہ جو مارکیٹ تھی بھی سوسائٹی میں جاتا ہے تو وہ اور طرح سے وہاں پہ ٹریڈ بن گیا سٹاک ایکچین کو پیچھے چھوڑ دیا گولڈ کو چھوڑ دیا بینک ٹرانزیکشن بینکنگ کا جو سسٹم تھا وہ ڈیمیز کیا میز کہ وہاں پہ جو ریشو تھی پرافٹ کی اس کو بھی بلڈوز کی اور یہاں پہ اتنا پرافٹ لوگوں نے لیا کہ وہ سارے چیزیں بھول کر ریال اسٹیٹ سیکٹر میں آ چکے ہیں ریال اسٹیٹ سیکٹر میں آ چکے ہیں لیکن آپ دیکھنا ہے کہ اس حالات میں کیونکہ جینیل کسپر کی مارکیٹ چل رہی ہے ابھی تک اس طرح کی ٹریڈ نہیں کیونکہ ٹریڈ تب ہوتی جب گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی اس وقت جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے اگر ہم بینکوں کو دیکھیں تو سترہ پرسنٹ پیش ہے سوت کو لے گئے اگر ہم ڈالرز کو دیکھیں در ڈالر ٹو سکٹی فائی کے پر چلا گیا ہے اور جینیل اور ویسے تو ٹو سیمیٹی فائی کی بریکن میں چلا گیا ہے گورنڈ کو دیکھیں تو گورنڈ بھی اوپر چلا گیا ہے سارے سیکٹرز اگر دیکھیں تو اس وقت ریئر اسٹیٹ سیکٹر کے خلاف جا رہے ہیں تو اس حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے اس حالات میں جینیل کسپر کی مارکیٹ چالی ہے لیکن لانگ ٹائم کے لیے اگر آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں کوئی چیز بھی انویسمنٹ کرتے ہیں اس کو تین سے چار سال میں رکھتے ہیں تو کوئی بھی آپ اس ایکٹر میں چلے جائے تو آپ کو اتنا پرافٹ نہیں ہوگا جتنا پرافٹ آپ کو ریئر اسٹیٹ سیکٹر دے سکتی ہے تو ابھی ہم بات کریں گے فیز جو ہمارے سامنے فیز ہیں تین فیز ہیں اس میں ہم ریزیڈنشل پاکٹ کو بھی ڈسکس کریں گے کمرشل کو بھی ڈسکس کریں گے ویڈیو تو ہی لینٹی ہوگی آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تو نئے دیکھنا درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تو ابھی ہم چلتے ہیں فیز ایٹ کی طرف ہم نے دیکھنا ہے یہ فیز سیکس ہے سیون ایٹ ہے ایٹ اوپر آتا ہے لیکن لوکیشن کے صاف سے رنگ روڈ کی طرف سے کر دیکھیں تو ایٹ پہلے آتا ہے تو ہم سیریل ویڈسکس کریں گے یہاں سے ایٹ سے ڈسکس کرتے ہوئے نیچے چلے جائیں گے ٹھیک ہوگے ابھی ہم پہلے تو آپ کو جنرلی کمرشل کا بتا دوں کہ کمرشل کی کیا ایکٹیویٹی چال دی کمرشل کیا کیا یہاں پہ ہے یہاں سے ہمیں آتے ہیں تو ریزنیشل پاکٹ آگے شروع ہو جاتا ہے اس میں ہم فیز ایٹ کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی کہاں کہاں پہ یہاں کو بتاتے ہیں براڈوے سی سی اے ون سی سی اے ٹو یہ دو تین جو جگہ ہیں یہ مین کمرشل ہے فیز ایٹ کا اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں فیز سیکس آ جاتا ہے تو یہ ای بلوک کا کمرشل ہے اور ایم بی ہے ایم بی تو کافی کمرشل ہے نا فیز سیکس کا اور اس کے بعد سی سی اے ون اور سی سی اے ٹو سی سی اے ون یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اس کے بعد یہ سی سی اے ٹو آ رہا ہے جو بی دین روڈ کے ساتھ لنک کرتا ہے یہ کمرشل اس کے اندر آتا ہے نیچے گر ہم فیز سیون کے اندر آتے ہیں تو فیز سیون کے اندر سی سی اے سیکس ہے ون ٹو سیکس تک سی سی اے ہیں اب سیکس میں ایک اور چیز بھی آنے والی جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ چک دیرہ جو ہے یہ ختم ہوگے یہاں پہ سی سی اے تھیری آرہا ہے فیس ایکس کا جو کہ پرائیم لکیشن ہے اور یہاں پہ اپارٹسمنٹس بنیں گے جس طرح کے رایا میں ہیں اور اس میں وجہ کی بازی ہے کہ یہ فلور وائز سیل ہو سکتا ہے آنرشپ جو ہے فلور وائز ہوگی جہاں پہ پچھلے فیزوں میں اس طرح کا نہیں تھا لیکن جہاں پہ فلور وائز ہوگی تو یہاں پہ ریٹ کی امیت بھی زیادہ ہوگی وہاں پہ بلڈنگز کی زیادہ ہوگی آنرشپ زیادہ ہونے سے کسمرز زیادہ ہوگا ابھی ہمیں فیدہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ اس کی جو جو سسٹم ہے جس طرح رایا میں دیا ہوگا کہ آپ کے ٹرانسفرمرز آپ کی بلڈنگ کے سامنے نہیں آئیں گے وہ سیڈ پہ ٹرانسفرمرز سارے ہوں گے اور یہاں پہ اپارٹسمنٹس بنیں گے سیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو سیز آرہے فائی مرلہ سکس مرلہ ایٹ مرلہ ٹویل مرلہ سکتین مرلہ اور ٹویٹی مرلہ کے بھی کچھ پلارڈ ہیں اور تھارٹی ٹو مرلہ کے پلارڈ یعنی کہ یہاں پہ جو بلڈنگز بنیں گے وہ میگا بلڈنگز بنیں گی دی اے چلاہوں نے جو ٹرانس چینج کی ہے اور جو بڑے پلارڈ دینا شروع کیے فیز ایٹ کے اندر بھی بتا دوں آپ کے سی سی ای 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 ا تو یہاں پہ کیونکہ سرکل یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا سی سی ون اور یہاں پہ آگیا ٹو یہ جو تھیری کی جگہ ہے یہاں پہ کمرشل آگیا رایا کا فیر وی کمرشل یہاں پہ جو کمرشل ملے گا تو یہ ساری ایکٹیوٹی جو اگزیکٹیو وی ای پی آپ کو یہ وی ای پی ہے نا لوگوں کے ایلیٹ کلاس کا لیکن اس کے اندر بھی ایک ایلیٹ کلاس ہے جیسے رایا کا کمرشل آپ دیکھ رہے ہیں باقی کمرشل سے نہیں ملتا اسی طرح دوسرا کمرشل بننے جا رہا ہے چاکدیرہ والی جگہ کے اوپر جو کہ ایفی ڈیوٹ فائلز کے صورت میں ہمارے پاس آویلیول ہے آپ ہم سے بک کروا سکتے ہیں ہم سے پرچیس کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہترین آپ کو اس میں پرافٹ آئے گا ریٹ میں آپ کال پہ بتا سکتا ہو جیسے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے ویڈیو تری لینٹھی ہوگی لیکن آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ ابھی اس کے سپ PPIS تو دو ایکس بلوک کے اندر ہے جو فور ہے وہ ٹی بلوک کے اندر ہے اور جو فائی وہ وہ بھی ٹی بلوک کے اندر ہے اور ڈیو本当 بلوک کے اندر ہے یعنی کہ یہ جو دو بلوک میں دو سی سی دے دیے اے تھیری اے ایکس میں بھی دے دیے اور ٹی میں بھی دے دیے اس سے دوا و تھوڑا کمرشل کا بڑا میں سیون کے اندر تو اس طرح کے ریٹ جو جمپ کرنا چاہیے تھے وہ جمپ نہیں کیا دوسری وجہ یہ تھی کہ پہلے فیآن اس سیون میں ایٹ میں زیادہ کمرشل تھا تو وہ اس کو لوگ اس میں زیادہ ٹریڈ کرتے تھے سیون کی طرف اس طرح گئے نہیں لیکن ابھی کیا ہے کہ اس میں چینڈ کیا آئے گا چینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا آئے گا یہاں پہ اب جو عبادی کی ریشو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگی ریزنیشل پاکٹ میں فیز ایٹ کے اندر سکس میں آر ایڈی فلہ پہنچ چکا ہے تو یہ جو کمرشل ایڈیاس تھے یہ سارے فلہ پہنچ چکے ابھی جو ٹینڈ ہے ریزنیشل پاکٹ کا وہ فیز سیون کے اندر چارہ کے فیز سیون میں بہت سارے لوگ گھر بنا رہے ہیں فیز سیون میں سپیشل آپ سے میں نے ریزنیشل حوالے سے بات کرتا رہتا ہوں ساتھ میں کہ ایک کروڑ سے ہم شروع ہوئے تھے ابھی وہاں پہ ساڑھے تین کروڑ سوا تین تین کا ایوریج پلارٹ ملتا ہے اس سے کم بھی مل جاتے ہیں جنہیں سوا دو کروڑ سے ملتا ہے پھر یہاں سے بڑھتے جائیں گے ریٹ اوپر بڑھتے جائیں گے آر بلاغ تک جائیں گے تو ہمیں چار کروڑ کی بریکر کا پلارٹ ملے گا لیکن ایوریج اگر ہم بات کرتے تو بونے تین کروڑ سے لے کر سوا تین ساڑھے تین میں فیز سیون میں ایڈیل لوکیشن کا پلارٹ آپ کو مل جاتا ہے وہ اس وجہ سے لوگ آنا شروع ہو گئے کہ فیز سیون سکس کے اندر آپ اگر جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو ایڈیل لوکیشن کا پلارٹ سوا چار ستاڑھے چار کروڑ سے نیچے نہیں ملتا اگر ہمارا بجٹ کام ہے تو ہم پھر فیز سیون کا رجوع کریں گے جب ہم فیز سیون کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ آبادی بڑھے گی اور کمرشل ایکٹیوٹی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی گھبرانے والی بات ہے کیونکہ فیز سیون ریٹ ریورس نہیں کر رہا ہم سکس نے ریورس نہیں کر رہا ہے ایڈ نے ریورس نہیں کی جہاں پہ جو چار رہی ہے اس وقت جینئر مارکیٹ چار رہی ہے جینئر کسمر کام کر رہا ہے تو اگر ہم اس میں کام ٹریڈ میں کرنا چاہتے ہیں ہمیں فیز سکس سیون اور ایٹ ابھی اس طرح سوٹ نہیں کرتا ہے جس طرح ہمیں نائن پریزم سوٹ کرتا ہے سیون میں پھر بھی تھوڑا کا پرافٹ مجود ہے ایک کروڑ تک آپ کو پرافٹ آ سکتا ہے لیکن اس میں آپ کو انویسمنٹ لے کے جانا ہوگی تین کروڑ کی سوہ تین کروڑ کی اگر ہم نائن پریزم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ انویسمنٹ ہمیں لے کے جانا پڑے گی سوہ دو کروڑ سے لے کر ان کے آپ دو کروڑ بھی لگا سکتے ہیں اور تین کروڑ تک اگر اسی پیسے کو ہم دو طرح سے آپ نے سوچنا ہے اگر آپ جنگر کسمریں گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ گھر بنانے کے لیے فیز سیون ایڈیل ہے نائن پریزم میں آپ ویٹ کریں گے یہاں پہ ٹوٹل پزیشن ہے آپ پزیشن پلان لے کے یہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو تین سال میں گھر بنانا ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں نائن پریزم کے اندر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے گھر تو بنانا نہیں ہے لیکن پیمنٹ ہم نے چار سے پانچ سال پول ٹیکنیزم پھر میں آپ کو مشروع دوں گا کہ فیز ٹین کے اندر آپ فائز لیں ایک کروڑی کس لاکھ کی کنال کی فائل ہے اور سیون کی بریکٹ میں دس ملہ کی فائل ہے ففٹی فائل کی بریکٹ میں پانچ ملہ کی فائل ہے ریزنیشن اور جو کمرشل ہے چار ملہ وہ آپ کو دو کروڑ دیس لاکھ کی بریکٹ کا ملے گا اور آٹھ ملہ پانچ کروڑ کی بریکٹ ملے گا تو آپ اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹیم تو آپ کو فیز ٹین کے اندر آنا ہوگا اگر آپ شار ٹیم یا اینڈ یوزر کے طور پر رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جہاں پہ گر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بڑی پیمنٹ اور آن گراؤنڈ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاک دو فیز بچتے ہیں نائن پیزم اور فیز ٹیم تو آپ مہر سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھنی ہیں جو آپ کو سوٹ کریں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سیال سیٹ ہم وقت آپ کے ساتھ آج کے لیے نجازت نیچلی نیتے اللہ پر